بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان نے نتائج سے بھی خبردار کیا کہ آئندہ آنے والے واقعات کا الزام ان لوگوں پر آئید ہوگا جو افغانستان میں تشدد جاری رکھنے اور غیر ملکی افواج کی موجودگی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں نیٹو و ذرائع دپاکی اس حبتے کے آخر میں ملاقات ہوگی جہاں پروہ افغانستان میں بن علاقہ میں افواج کی موجودگی کے بارے میں پیسلا کریں گے طالبان نے کہا کہ اس سال انہوں نے اپنے جنگ پلان کا اعلان نہیں کیا بڑے شہروں یا مراکس پر قابو نہیں پایا اور اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ غیر ملکی افواج ہماری سرزمین سے چلے جائے اور دو دہائیوں سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو ہم بھی ترقی کریں ہمارے عوام بھی خوشی کی زندگی بسر کریں انہیں بھی دیگر ممالک کے لوگوں کے طرح امن اور خوشی کے ساتھ رہنے کا حق ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ انہیں مزید تکالیب پہنچ جائے طالبان نے کہا کہ افغانستان کے عوام ایک مظلوم قوم ہے جو چار دہائیوں سے دو حریب حکومتوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں اس درتے کے لوگ جنگ کا شکار ہے وہ معاشی مشکلات اور زندگی کے مختلف قسم کے تکالیب سے دو چار ہے اور مختلف انقلابوں نے ان کے مسائل میں مزید اضافہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو کے آئندہ اجلاس کے لئے ہمارا پیغام یہ ہے کہ قبضہ اور جنگ کا تسلسل نہ تو آپ کے مپاد میں ہے اور نہ ہی ہماری عوام کے مپاد میں ہے طالبان نے کہا کہ امارت اسلامیانی مذاکرات شروع کرتے وقت بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ یہ مذاکرات ہم نے اس لئے شروع نہیں کی کہ ہم کمزور یا ہم جنگ سے تک چکے ہیں شیر محمد اباس تنکزینی گزشتہ سال روس کے دورے کے دوران کہا تھا کہ ہم سو سال مزید لڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم اپنی مظلوم عوام کے بارے میں سوچتے ہیں کیونکہ قابل انتظامیہ اور امریکی پوج ہمارے بیگناع عوام کو نشانہ بناتے ہیں اور افغانستان میں شاید ہی کوئی ایسا گر ہو جس کے لوگوں نے اس جنگ کے خاطر قربانی نہیں دی دوسری جانب حضب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمتیار نے دوہ مذاکرات میں تاریخ کا ذمہ دار افغانستان حکومت اور امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ موجودہ حکومت کو مقبوضہ قرار دیتے ہوئے طالبان کی خلاب اپنی لڑائی میں ناکام رہا ہے گلبدین حکمتیار نے سویت یونین کے افواج کی انخلاق برسے کے موقع پر منقض ایک تقریب سے خطاب کیا جس میں انہوں نے افغانستان حکومت پر ان کے رہنماوں کو رہا نہ کرنے کا الزام بھی عائد کیا اور دم کی دی کہ اگر حکومت اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتا تو ہم صدارت محل کی گرد احتجاج کریں گے گلبدین حکمتیار نے کہا کہ امریکہ کے پاس افغانستان سے اپنی افواج کی انخلاق سوا کوئی اور چارہ یا متبادل راستہ نہیں ہے اس لئے وہ معاہدے کو توڑ کر اپنا ہی نقصان کروائے گا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ